اسلام علیکم پیش خدمت ہے عمرو کی مکمل کہانی عمرو اور سر کٹا شیطان تلیسام ہوش روبا کا شہنشاہ افراسیاب اپنے خاص دربار میں موجود تھا اس وقت دربار میں عمرو ایار کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کیونکہ انہیں تقریباً ساری دنیا سے اطلاعات مل رہی تھی کہ عمرو ایار اپنی ایاری کی مدد سے دنیا بھر میں موجود چادوگروں ان کے دیوں اور جنوں کو حلا کرتا جا رہا ہے اس لئے وہ سب عمرو ایار کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کچھ کا خیال تھا کہ عمرو ایار صرف خوش آمدی آدمی ہے جو خوش آمد کو ایاری کا نام دے کر دوسروں کو بے وکوف بنا لیتا ہے جبکہ وہ خود انتہائی احمق آدمی ہے اور اسے آسانی سے حلاق کیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ عمرو بے حد اکل مند ایار اور چالاک آدمی ہے اسے حلاق کرنا ناممکن ہے دونوں طرف کی درباری اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے جبکہ شین شافرہ سے اب خاموش بیٹھے سب کی باتیں سن رہے تھے جب ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو شین شافرہ سے اب نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو سب خاموش ہو گئے ہم عمرو ایار کو بہت قریب سے جانتی ہیں یہ شخص بیق وقت احمق بھی ہے اور حد درجہ اکل مند بھی احمق ان معنیوں میں کہ یہ حد سے زیادہ دولت کا لالچی اور پجاری ہے اور دولت کی نظروں سے ہی دوسروں کو دیکھتا ہے جبکہ اکل مند ان معنیوں میں کہ اسے ہمیشہ ان وقت پر ایسی ایسی ایاریاں سوچ جاتی ہیں کہ دوسرا حیران رہ جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمرو اکثر خوش آمد کو ہی ایاری کہتا ہے لیکن خوش آمد بھی انتہائی ایارانہ انداز میں کرتا ہے اس طرح کہ دوسرے کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ عمرو سچ کہہ رہا ہے یا خوش آمد کر رہا ہے اور جہاں تک اسے ہلاک کرنے کی بات ہے تو ہم نے بھی اسے ہلاک کرنے کی بے حد کوششیں کی ہیں اور انتہائی طاقتور اور ایار جادوگروں نے بھی لیکن وہ ہلاک نہیں ہو سکا شہنشاہ نے کہا اگر آپ اجازت دیں شہنشاہ سلامت تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں ایک بوڑھے جادوگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا نہیں باشوکی جادوگر یہ تمہارا کام نہیں ہے وہ تمہیں ہلاک کر دے گا شہنشاہ نے کہا اور بوڑھا جادوگر بیٹھ کیا ہم نے اسے نمٹنے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی ہے اور وہ یہ کہ اسے تلسم ہوش ربا میں دوستانہ انداز میں طلب کیا جائے اور پھر اسے بات کی جائے کہ وہ ایک ہی بار جتنی دولت چاہے لے لے لیکن آئندہ وہ کسی جادوگر کو ہلاک نہ کرے مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنے سامنے ہیرے جوہرات کے ڈھیر دیکھے گا تو لازمان اس کی لالچی طبیعت اس وعدے پر آمادہ ہو جائے گی اس طرح آئندہ سے جادوگر اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے شہنشاہ فرحسیاب نے کہا لیکن شہنشاہ سلامت کیا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا ایسا نہ ہو کہ وہ دولت بھی حاصل کر لے اور وعدہ بھی پورا نہ کرے ایک گرواری نے کہا نہیں مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اول تو وہ وعدہ نہیں کرتے اور اگر وعدہ کر لیں تو پھر اسے ہر صورت میں پورا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے دین کا حکم ہے اس لئے ہمیں یقین ہے کہ خواجہ امرو نے اگر وعدہ کر لیا تو پھر وہ اسے ضرور پورا کرے گا شہنشاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا شہنشاہ سلامت نے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے واقعی بہترین ترکیب سوچی ہے امرو فطرتن انتہائی لالچی آدمی ہے دولت کو دیکھ کر اس کی بے اختیار رال بے اٹھتی ہے اور وہ پیش کی نامیہ بغیر کسی مہم پر سرے سے جاتے ہی نہیں لیکن یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی انتہائی آیار آدمی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا وعدہ کر کے ہمیں چکر دے جائے کہ بعد میں اس وعدے سے ہمیں پھر کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے ایک دربارین اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہاں واقعی تمہاری بات درست ہے وہ ایسا ہی آدمی ہے ایک ایک لفظ کو پکڑنے والا اور پھر اس کے سردار امیر حمزہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنی آیاریوں سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے اور انتہائی طاقتور جادوگروں کو حلاک کرتا رہے اس طرح دراصل ہماری طاقت کمزور ہوتی ہے اور سردار امیر حمزہ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اس لئے امرو اپنی طرف سے ایسی کوشش کرے گا کہ وہ ایسے الفاظ میں وعدہ کرے کہ جس سے آسانی سے مکر سکے لیکن ہم اس سے ایسا وعدہ لیں گے کہ پھر اسے اپنے وعدے سے بھاگنے کی کوئی گنجاش نہ ملے گی شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو سب نے اس کی تائید کر دی اور شہنشاہ افراسیاب نے ایک خاص صفیر خواجہ امرو کو دعوت دینے کے لئے بھیجوایا اور اس کے ساتھی دربار ختم کر دیا گیا امرو اپنے مکان کے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ طویل عرصے سے اسے کوئی مہم نہیں ملی اور چونکہ اسے مہم نہیں ملی اس لئے اسے دولت بھی نہیں ملی کیونکہ اس کے پاس تو دولت صرف اپنی مہموں سے ملنے والی انعامات سے ہی کٹھی ہوتی تھی ورنہ سردار امیر حمزہ کی طرف سے اسے جو کچھ ملتا تھا اس پر تو اس کی بیوی چاند ستارہ قبضہ کر لیتی تھی اور اسے اس میں سے کچھ بھی نہ ملتا تھا بلکہ الٹا چاند ستارہ گھر کے اخراجات اور مہمان نوازی کا کہہ کر اسے ہر ماہ کچھ نہ کچھ وصول کر لیا کرتی تھی یہ ٹھیک تھا کہ خواجہ عمرو کے پاس اس قدر دولت تھی کہ اگر وہ اسے کھانا بھی شروع کر دیتا تب بھی کم از کم اس کی زندگی میں تو اسے ختم نہ ہو سکتی لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت میں کچھ ایسا لالچ بھرا ہوا تھا کہ اگر کچھ تینوں کے لیے اسے مزید دولت کمانے کا موقع نہ ملتا تو وہ بے چین اور اداس ہو جاتا اب بھی وہ کمرے میں اداس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر کس طرح مزید دولت کمانے کا بندبست کرے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا ملازم اندر داخل ہوا خواجہ سردار امیر حمزہ کا ملازم ایک خاص چاوش حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے ملازم نے مودبانہ لہجے میں کہا تو عمرو اس وقت سردار امیر حمزہ کی ملازم قیامت کا سن کر بے اختیار چونک پڑا بلاو اسے عمرو نے کہا تو ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چڑھا گیا چند لمحباد سردار امیر حمزہ کا خاص ملازم چاوش کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عمرو کو سلام کیا کیا بات ہے چاوش کیسے آنا ہوا اس وقت عمرو نے پوچھا سردار نے آپ کو اپنے ایک خیمے خاص میں طلب فرمایا ہے چاوش نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے عمرو نے چونکر پوچھا مجھے تفصیل کا تو علم نہیں ہے خواجہ عمرو بس اتنا معلوم ہے کہ تلیسم ہوش ربا کے شہنشاہ افراسیاب کا کوئی خاص الچی آیا ہے چاوش نے جواب دیا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا شہنشاہ افراسیاب کا الچی لیکن کیوں مجھے نہیں معلوم خواجہ عمرو بس سردار نے آپ کو طلب کیا ہے ٹھیک ہے تم چلو میں لباس تبدیل کر کے آ رہا ہوں خواجہ عمرو نے کہا اور چاوش اسلام کر کے واپس چلا گیا تو عمرو نے لباس تبدیل کیا اور پھر اپنے مکان سے نکل کر وہ سردار امیر حمزہ کے خیمہ خاص کی طرف چل پڑا جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو اس نے سردار امیر حمزہ کے بائیں ہاتھیں کرسی پر ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ اسے پہچانتا تھا یہ تلیسم ہوش ربا کے الچی تھا لیکن یہ تلیسم ہوش ربا میں نہ رہتا تھا اور نہ ہی جادوگار تھا اس لیے شہنشاہ فراسیاب نے اس بوڑھے کو اپنا الچی مقرر کر رکھا تھا یہ بوڑھا بے حد ہوشار اور اقل مند آدمی تھا اس لیوہ سفارت کے فرائض بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتا اس کا نام ابو عبداللہ تھا عمرو نے اندر داخل ہو کر سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ کو بھی سلام کیا اور پھر وہ دائیں طرف رکھی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ کیا خواجہ عمرو ابو عبداللہ شہنشاہ فراسیاب کا الچی بن کر آیا ہے اس کا کہنے کے شہنشاہ فراسیاب خواجہ عمرو سے دوستی کرنا چاہتے ہیں سردار امیر حمزہ نے کہا تو عمرو بیک تیار چونک پڑا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ہو بھرائی دوستی یہ کیسے ممکن ہے میری جادوگروں کے شہنشاہ سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے خواجہ عمرو اس دوستی میں تمہیں کسی بات پر اس وقت تک پابند نہیں کیا جاگا جب تک تم خود کوئی پابندی اپنے اوپر لاغو نہ کر لو اور پھر اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ جو دوستی کی دعوت دے اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے ابو عبداللہ نے کہا لیکن یہ بیٹھے بٹھائے شہنشاہ فراسیاب کو مجھے دوستی کا خیال کیسے آ گیا اس کی تہہ میں اصل بات کیا ہے عمرو نے کہا سردار امیر حمزہ نے بھی یہی بات پوچھی ہے مجھے تفصیل کا تو علم نہیں ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ شہنشاہ کے درباریوں نے شہنشاہ پر زور دیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے بہت جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں مسلمان ہی فتح یاب ہوئے ہیں اس لئے مسلمانوں سے دوستی کر لینی چاہیے اور پھر سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے خواجہ عمرو سے دوستی کی جائے اور پھر خواجہ عمرو کے ذریعے سردار امیر حمزہ اور دوسرے مسلمان سرداروں سے دوستی کی جائے کیونکہ سب کا یہی خیال ہے کہ جب خواجہ عمرو کو ہم جادوگروں پر اعتماد ہو جائے گا تو پھر سردار امیر حمزہ کو بھی ہم پر اعتماد ہو جائے گا ابو عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن دوستی کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں پھر کسی جادوگر کے خلاف مہم سار انجام نہ دے سکوں گا نہیں ایسی کوئی شرط نہیں ہوگی ہاں اگر تم نے خود اپنے طور پر اس شرط کو اپنے اوپر آئید کیا تو تب دوسری بات ہوگی ابو عبداللہ نے کہا میں کیوں یہ شرط اپنے اوپر لاغو کروں گا عمرو نے کہا تو پھر تمہیں اس دوستی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ابو عبداللہ نے ماہر سفیر کی طرح کہا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اگر سردار امیر حمزہ اجازت دیں گے تو میں اپنی رضا مندی دے سکتا ہوں ورنہ نہیں عمرو نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن شرط وہ ہی ہے کہ تم کوئی ایسا وعدہ نہیں کروگے یا ایسی شرط قبول نہیں کروگے جس سے تم پابند ہو سکو سردار امیر حمزہ نے کہا سردار ظاہر ہے میں ایسا وعدہ کیسے کر سکتا ہوں عمرو نے کہا تو ٹھیک ہے پھر ہماری طرف سے اجازت ہے سردار امیر حمزہ نے کہا اس دوستی کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا عمرو نے ابو عبداللہ سے پوچھا شہن شاہ نے تمہیں تلیسم ہوش ربا میں آنے اور اس کے دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے یہ ہے دعوت نامہ جب تمہیں اسے سرحد پر دکھاؤ گے تو تمہیں دربار میں پہنچا دیا جائے گا ابو عبداللہ نے کہا اور ایک دعوت نامہ خواجہ عمرو کی طرف بڑھا دیا اور خواجہ عمرو نے دعوت نامہ لے کر تلیسم ہوش ربا میں آنے کی حامی بھر لی اور ابو عبداللہ کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات اُبھرائے ظاہرہ اس کی سفارت کامیاب رہی تھی اور اب اسے اس کامیابی پر بہت بڑا ہی نام بھی مل سکتا تھا اس لئے وہ خوش بھی تھا اور مطمئن بھی شہنشہ افراد صحاب اپنے محل کے کمرے میں موجود تھے کہ ایک غلام اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا کیا بات ہے ملکہ تورانیہ حاضری کی اجازت چاہتی ہے غلام نے کہا اجازت ہے شہنشہ افراد صحاب نے کہا تو غلام سلام کر کے واپس جلا گیا ملکہ تورانیہ شہنشہ افراد صحاب کی بیوی تھی جس سے شہنشہ نے ملکہ تورانیہ کا خطاب دیا ہوا تھا ویسے بھی اس ملکہ کا تعلق ملک تورانیہ سے ہی تھا تھوڑی دیر بعد ملکہ تورانیہ اندر داخل ہوئی اور اس نے شہنشہ کو سلام کیا آؤ ملکہ بیٹھو آج خلافے تو کوئی اس وقت تم نے حاضری کی اجازت طلب کی ہے کیا کوئی خاص بات ہے شہنشہ مجھے اجازت ملی ہے کہ آپ نے عمرو یار کو دوستی کی دعوت دی ہے اور عمرو ایک دو روز میں یہاں آ رہا ہے ہاں تمہیں درست اتنا ملی ہے لیکن تم اس معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہی ہو شہنشہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بہن کو سرکٹے شیطان دیو نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور ہم چاہتی ہیں کہ اپنے بہن کو اس سرکٹے شیطان دیو کے قبضے سے آزاد کرالیں اور ہمارا خیال ہے کہ عمرو اگر آمادہ ہو جائے تو ایسا ممکن ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم عمرو سے ملاقات کر کے اس سے درخواست کریں ملکہ تورانیہ نے کہا یہ سرکٹا شیطان دیو واقعی ایسی طاقت کا مالک ہے کہ ہمارا جادو بھی اس پر اثر نہیں کرتا اور ہمیں معلوم ہے کہ عمرو اگر چاہے تو سرکٹے شیطان کا خاتمہ کر سکتا ہے اور چونکہ وہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں اس لیے ہماری طرف سے اجازت ہے شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ تورانیہ بے حد خوش ہوئی آپ عمرو اگر کو یہاں کیوں بلوا رہی ہیں ملکہ نے پوچھا تو شہنشاہ نے اسے دربار میں ہونے والی ساری بات بتا دی ٹھیک ہے یہ اچھا اقدام ہے ورنہ یہ عمرو تو ایک ایک کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا ملکہ نے کہا اور پھر وہ شہنشاہ سے اجازت لے کر کمرے سے باہر چلی گئی اس کے باہر جانے کے بعد شہنشاہ نے تالی بجائی تو ایک کو غلام اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا سردار جارش کو بلاؤ شہنشاہ نے کہا تو غلام سلام کر کے واپس چلا گیا توڑی دیر بعد ایک بڑھا آدمی اندر داخل ہوا اس نے اندر داخل ہو کر سلام کیا بیٹھو سردار جارش شہنشاہ نے کہا تو سردار جارش سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا سردار جاشت جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عمرو یار دو روز بعد ہماری دعوت پر تلسم ہوش ربا میں آنے والا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس بار اسے اس انداز میں جکر لیا جائے کہ آئندہ کے لیے اس کے شر سے دنیا کے تمام جادوگروں کو نجات مل جائے اور ہمیں معلوم ہے کہ تم تلسم ہوش ربا میں سب سے عقل مند سردار ہو اس لئے ہماری خواہش ہے کہ خواہ جا عمرو سے تم ہی بات چیت کرو اور تم ہی اسے معاہدہ کرو شہنشاہ نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی شہنشاہ حضور میں عمرو کو اس طرح پابند کر دوں گا کہ آئندہ کے لیے اس سے کسی جادوگر کو کوئی نقصان نہ ہوگا سردار جارش نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ابھی ملکہ تورانیہ ہماری خدمت میں حاضر ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ان کی بہن سرکٹے شیطان دیو کے قبضے میں ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اس سرکٹے شیطان دیو کا خاتمہ عمرو سے کرائیں اور ہم نے اسے اجازت دے دی ہے تم نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ عمرو کو صرف جادوگروں کے خلاف پابند کیا جائے شیطانی طاقتیں رکھنے والے دیووں جنہوں اور انسانوں کے خلاف نہیں شہنشاہ نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی شہنشاہ حضور سردار جارش نے جواب دیا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو شہنشاہ نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا اور سردار اٹھا اور سلام کر کے واپس چلا گیا اب شہنشاہ کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات اُبھرائے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سردار جارش بے حد اقل مند آدمی ہیں اس لئے وہ عمرو کی ایاریوں کا صحیح انداز میں مقابلہ کر سکے گا خواجہ عمرو قریبی جنگل میں پہنچا اور پھر اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گوڑیاں نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گوڑیاں کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں اور اس کے درباریوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں تمہاری مو مانگی دولت دی جائے اور ساتھ ہی تم سے معاہدہ کیا جائے کہ تم آئندہ دنیا کے کسی جادوگر کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکو گے بولنے والی گوڑیاں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو یہ شرط تسلیم نہیں کر سکتا اس بات کا انحصار تم پر ہوگا لیکن خواجہ عمرو یہ بتا دوں کہ اگر معاہدہ کرنے کے بعد تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر تمہاری زمبیل میں موجود مقدس چیزیں مجھ سمیت ہمیشہ کے لئے بیکار ہو جائیں گی اور تمہاری تمام دولت بھی غائب ہو جائے گی اور تم مفلس اور غریب ہو جاؤ گے اس لئے جو معاہدہ بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا بولنے والی گوڑیاں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں تو عمرو نے اسے زمبیل میں ڈال لیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن میں نے تو دعوت نامہ قبول کر لیا ہے چلو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ مجھ سے زبردستی تو نہیں کر سکتے عمرو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے اپنی جوتیاں اتار کر زمبیل میں ڈال لیں اور سنہری چپلیں زمبیل میں سے نکال کر پہن لیں سنہری چپلو مجھے تلس ہم ہوش ربا کی سرحد پر پہنچا دو عمرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے ٹھوز زمین گائب ہو گئی ہے پھر چند لمح بعد اسے دوبارہ احساس ہوا کہ وہ ٹھوز زمین پر کھڑا ہے تو اس نے آنکھیں کھولنی اس نے دیکھا کہ وہ زمین سے آسمان تک بلند ہوتی ہوئی آگ کی دیوار کے سامنے کھڑا ہے یہ دیوار تلس ہم ہوش ربا کی سرحد کی نشانی تھی بغیر اجازت کوئی بھی اس دیوار کو پار نہ کر سکتا تھا لیکن عمرو کے پاس تو اجازت نامہ تھا اس نے زمین میں سے اجازت نامہ نکالا اور آگے بڑھ کر اس نے اس اجازت نامے کو ساگ میں پھینک دیا اجازت نامہ آگ میں گائب ہو گیا چند لمح بعد آگ کی دیوار درمیان سے بھٹی اور ایک موٹا تازہ جادوگار باہر آ گیا خوشحامدید خواجہ عمرو میں سرحد کا محافظ خوشحاک جادوگار ہوں میں تمہارے استقبال کے لئے حاضر ہوں تشریف لے آؤ اس جادوگار نے باہر آ کر بڑے مہدبانہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا اور عمرو اپنے اس انداز میں تازیم ہوتے دیکھ کر بے حد خوش ہوا کیونکہ اس سے پہلے وہ جب بھی تلیسہ محوش ربایا تھا تو جادوگروں کا روئیہ اس سے انتہائی سخت ہوتا لیکن اس بار تو خوشحاک جادوگر اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا شکریہ خوشحاک جادوگر میں شہن شہفرہ سے آپ سے تمہاری تعریف کروں گا خواجہ عمرو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کر کے دوسری طرف گیا تو وہاں زمین پر ایک خوبصورت تخت رکھا ہوا تھا اس تخت پر بیٹھ جو خواجہ عمرو یہ تخت تمہیں شہن شاہ کے دربار میں پہنچا دے گا وہاں سب تمہاری آمد کے منتظر ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے ساتھ دوستی کی بنا پر پورے تلیسہ محوش ربا میں جشن منایا جا رہا ہے خوشی کے شادیانیں بج رہی ہیں یوں لگتا ہے جیسے آج تلیسہ محوش ربا میں عید ہو خوشاک جادوگر نے کہا تو عمرو اور بھی خوش ہو گیا وہ جلدی سے تخت پر بیٹھ گیا اس کے تخت پر بیٹھتے ہی تخت اڑن کالین کی طرح ہوا میں اٹھتا چلا گیا اور پھر مناسی بلندی پر پہنچ کر وہ آگے بڑھنے لگا عمرو اتمنان سے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور پھر راستے میں اس نے واقعی جادوگر عورتوں مردوں اور بچوں کو خوشی سے ناجتے ہوئے دیکھا ان سب نے اپنے گھروں بازاروں اور گلی کوچوں کو جھنڈیوں سے آراستہ کیا ہوا تھا اور واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج وہاں عید ہو خواجہ عمرو کا اڑن تخت جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں کے سب جادوگر اس کے سامنے جھکتے جا رہے تھے اور سب مل کر تلیسہ محوش ربا کا دوست خواجہ عمرو زندہ بات کے نارے لگا رہے تھے اور عمرو کی حالت تو دیکھنے والی ہو گئی خوشی سے وہ پھول کر کپا ہو گیا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تلیسہ محوش ربا کا شہنشاہ بن گیا ہو اور تھوڑی دیر بعد جب تخت دربار کے باہر ایک چوٹے سے باغ میں اترا تو وہاں چار انتہائی خوبصورت جادوگر عورتیں اس کے استقبال کے لئے موجود تھیں خوش آمدید خواجہ عمرو ہم آپ کی کنیزیں ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض آئیے ہمارے ساتھ ان چاروں نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا لیکن ہم نے تو شہنشاہ کے دربار میں جانا ہے وہ ہمارے منتظر ہیں خواجہ عمرو نے کہا آپ عظیم خواجہ عمرو ہیں آپ یقیناً اتنا طویل سفر کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے اس لئے آپ کچھ دیر آرام کر لیں شہنشاہ اور اس کے درباری اگر انتظار کر رہے ہیں تو کرتے نہیں اور عظیم آدمی کا انتظار ہوتا رہتا ہے ایک عورت نے بڑے لاد بھرے لہجے میں کہا تو خواجہ عمرو کے حالت دیکھنے والی ہو گئی اسے سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ کس طرح خوشی کا اظہار کرے پھر وہ چاروں عورتیں اسے اپنے ساتھ قریب ہی ایک چھوٹی لیکن انتہائی خوبصورت عمارت کے ایک کمرے میں لے گئی ایک عورت نے خواجہ عمرو کی جوتیاں اتاری دوسرے نے اس کی پگڑی اور پھر اسے ایک انتہائی آرام دے بستر پر لٹا دیا گیا اور پھر ایک عورت نے خواجہ عمرو کا سر دبانا شروع کر دیا جبکہ دوسرے اس کے پیر دبا رہی تھی جبکہ ایک عورت نے انتہائی خوبصورت انداز میں اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیا جبکہ چوتھی نے مشروب لاکر خواجہ عمرو کے سامنے پیش کر دیا یہ شراب تو نہیں ہے عمرو نے چونکر بوچھا نہیں خواجہ عمرو یہ اناناس کا رس ہے اس عورت نے بڑے لاد بھری لہجے میں کہا اور عمرو اور زیادہ خوش ہو گیا کیونکہ اناناس کا رس تو اس کا پسندیدہ مشروب تھا پھر ناچتی ہوئی خوبصورت عورت اس کے ساتھی اس کے سر پر ہونے والی مالش اور پیروں پر مالش نے اسے واقعی بدمست کر دیا اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا اور اہم آدمی ہو اور پھر اسے نیند سی آنے لگی لیکن اسی لمحے ایک غلام اندر داخل ہوا اس نے خواجہ عمرو کے سامنے انتہائی مودبانہ انداز میں درخواست پیش کی کہ شہنشاہ فرس صحاب اپنے درباریوں سمیت اس کی آمد کے منتظر ہیں تو خواجہ عمرو اٹھا حالانکہ اس کا دل اٹھنے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا اس نے اپنی پگڑی سر پر رکھی جوتیاں پہنی اور زمیل کو کاندھے پر لٹکا کر وہ ان چاروں عورتوں کے ساتھ چلتا ہوا دربار کی طرف پڑ گیا جب وہ دربار میں داخل ہوا تو شہنشاہ سمیت سارے درباری اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور پورا دربار خواجہ عمرو زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھا خواجہ عمرو کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیر زمین پر ہی نہ پڑ رہی ہوں بلکہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہو شہنشاہ فرس صحاب نے بھی انتہائی گرم جو شان انداز میں اس کا استقبال کیا اور خلاف توقع اسے اپنے تخت پر ہی بٹھا لیا اب تو عمرو کی واقعی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ تلسم ہوشربہ کے شہنشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنا اتنا بڑا عزاز تھا کہ جو آج تک کسی بڑے سے بڑے اور طاقتور سے طاقتور جادوگر کو بھی حاصل نہ ہوا تھا خواجہ عمرو ہم چاہتے ہیں کہ تم سے دوستی کی جائے اور تمہیں انعامات دیے جائیں شہنشاہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ تلسم ہوشربہ کا تمام خزانہ یہاں ڈھیر کر دیا جائے پھر تو بے شمار غلام خزانے کے صندوق اٹھائے وہاں پہنچ گئے اور خزانہ ڈھیر کرنے شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہی یہ جوہرات سونے کے سکے اور اشرفیوں وغیرہ کے کئی پہاڑ کھڑے ہو گئے عمرو کیاں کے اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا خزانہ بھی ہو سکتا ہے اس کی زمیل میں جو خزانہ موجود تھا اور جس پر خواجہ عمرو فخر کرتا تھا وہ اس خزانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہ تھا یہ سارا خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے خواجہ عمرو اچانک شہن شافرہ سے آپ کی آواز خواجہ عمرو کے کانوں میں پڑی اور خواجہ عمرو بے اختیار اچھل پڑا کیا کیا واقعی کیا یہ تمام خزانہ مجھے مل سکتا ہے ہاں خواجہ عمرو یہ تمام خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے تم اس کے مالکوں مختار بن سکتے ہو تو بشرتے گے تم ہم سے دوستی کر لو میں ضرور دوستی کروں گا بلکہ میں نے دوستی کر لی آپ یہ خزانہ مجھے دے دیں ایسے نہیں خواجہ عمرو دوستی کو قائم رکھنے کے لیے چاند شرائط ہوں گی اور یہ شرائط ہمارا سردار جارش تیہ کرے گا یہ کوئی ایسی شرائط نہیں ہے خواجہ عمرو کہ جس پر تمہیں کوئی پریشانی ہو انتہائی سادہ اور آسان شرائط ہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے سردار جارش نے کہا تو عمرو اس کی طرف متوجہ ہو گیا کیا شرائط ہیں عمرو نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ شہنشاہ کی ملکہ تورانیہ کی بہن کو ایک سرکٹے شیطان دیو نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور شہنشاہ چاہتے ہیں کہ تم اس سرکٹے شیطان کو ہلا کر کے اس کے قبضے سے ملکہ تورانیہ کی بہن کو آزاد کراؤ اور دوسری شرط اس سے بھی آسان لیکن یہ اس وقت بتائی جائے گی جب تم یہ پہلی شرط پوری کر دوگے سردار جارش نے کہا کل کتنی شرائط ہیں عمرو نے پوچھا بس دو ٹھیک ہے میں ابھی جا کر سرکٹے شیطان کا خاتمہ کرتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں عمرو نے کہا اور تخت سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دربار سے باہر آ گیا اس کے دماغ میں تلسم ہوش ربا کا خزانہ گھوم رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس خزانے کو حاصل کر لے چنانچہ وہ باغ میں آیا اور پھر اسی ارن تخت پر بیٹھ کر وہ تلسم ہوش ربا کی سرحد سے باہر آ گیا سرحد سے باہر آ کر اس نے سنہری چپلیں پہن لیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے اس جگہ پہنچا دیں جہاں سرکٹا شیطان دیو رہتا ہے پھر چند رمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک میدان میں کھڑا ہے سامنے ہی ایک چھوٹی سی عمارت تھی ابھی عمرو اس عمارت کو دیکھی رہا تھا کہ اچھانک اس میں سے ایک خوبصورت عورت چیختی اور روتی ہوئی اور بچاؤ بچاؤ کہتی ہوئی نکلی اور سیدھی عمرو کی طرف آ گئی اس کے پیچھے ایک قوی ہے کل دیو باہر آ گیا جو عمرو کو دیکھ کر وہیں رک گیا تم کون ہو اور یہ دیو کون ہے عمرو نے اس عورت سے پوچھا میں ملکہ تورانیہ کی بہن ہوں اور یہ سر کٹا شیطان دیو ہے اس عورت نے کہا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ اس دیو کے خاتمے کے لیے تو یہاں آیا تھا لیکن اس کا سر تو اس کی گردن پر موجود ہے پھر یہ سر کٹا کیسے ہو گیا عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اس دیو نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے اس نے اپنے سر کو اپنی گردن سے لہتا کیا اور ہاتھ کو ایک طرف بڑھا دیا اب عمرو کے سامنے ایک سر کٹا دیو کھڑا ہوا تھا جبکہ اس کی گردن اس کے اپنے ہاتھ میں تھی اب مجھے یقین آگیا ہے اس لئے تم اپنے سر کو واپس اپنی گردن پر رکھ لو عمرو نے کہا تو سر کٹے شیطان نے اپنا سر دوبار اپنی گردن پر رکھ لیا دیکھو میرا نام خواجہ عمرو ایار ہے اس لئے تم میری بات مان لو اور ملکہ تورانیہ کی مہن تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو عمرو ایار میں اس عورت کو لے جا رہا ہوں سر کٹے شیطان دیو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ پڑھایا اور ملکہ تورانیہ کی بہن کو گردن سے بکڑا اور گھسیڑتا ہوا واپس عمارت میں لے گیا جب وہ دونوں عمرو کی نظروں سے غائب ہو گئے تو عمرو نے جلدی سے زمبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں بولنے والی گڑیا مجھے بتاؤ کہ اس سر کٹے شیطان کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے خواج عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس سر کٹے شیطان کو ہلاک کرنے کے لیے خواج عمرو کو سورک چونٹی سے مدد لینی پڑے گی یہ سورک چونٹی چونٹیوں کی ملکہ ہے اور اس میں ایسی خاصیت موجود ہے کہ جب کسی کے کان میں کھس جائے تو اس کا دماغ چند لمحوں میں کھا جاتی ہے اور جیسے ہی یہ دماغ کھاتی ہے وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے اور اس کی ساری شیطانی طاقتیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے یہ سورک چونٹی کہاں ہوگی عمرو نے پوچھا وہ یہی موجود ہے تم اسے آواز دو تو وہ سامنے آ جائے گی لیکن تمہیں اس کی شرط ماننی پڑے گی بولنے والی گڑیا نے کہا اور اس کے ساتھ اس کے آنکھیں بے نور ہو گئیں تو خواجہ عمرو نے اسے واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور پھر اس نے سورک چونٹی کو پکارنا شروع کر دیا میں حاضر ہوں خواجہ عمرو اچانک عمرو کو ایک باریک سی آواز سنائی دی عمرو نے ادھر گوھر سے دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی تو خواجہ عمرو نے دیکھا کہ ایک پتھر کے اوپر تیز رنگ کی ایک چونٹی بیٹھی ہوئی تھی عمرو نیچے بیٹھ گیا اب وہ اس چونٹی کو قریب سے دیکھ رہا تھا تم سورک چونٹی ہو عمرو نے چونٹی سے کہا حالا کہ اس چونٹی کا رنگ سورک تھا اور عمرو دیکھ بھی رہا تھا کہ اس کا رنگ سورک ہے لیکن وہ چاہتا تھا کہ پوری طرح تسلی کر لے ہاں اور میں چونٹیوں کی ملکہ ہوں سورک چونٹی نے جواب دیا تو عمرو کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ سورک چونٹی ہے جس کے بارے میں بولنے والی گڑیا نے بتایا ہے سورک چونٹی میں چاہتا ہوں کہ تم اس سرکٹے شیطان کے کان میں گھس جاؤ اور اس کا دماغ کھا جاؤ تاکہ اس کی شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں اور میں اسے حلاق کر کے اس کی قبضے سے ملکہ تورانی کی بہن کو آزاد کرا کے اپنے ساتھ لسم ہوشتوبہ لے جاؤں یہ سرکٹا شیطان واقعی بے حد ظالم ہے اور ملکہ تورانی کی بہن پر بھی بہت ظلم کر رہا ہے اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ عمرو بھی نہیں کر سکتا اس لئے وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اگر سورک چونٹی اس کے کان میں گھس گئی تو چند لمحہ میں اس کا دماغ چٹ کر جائے گی اور پھر وہ آسانی سے حلاق ہو جائے گا لیکن میری ایک شرط ہے بتاؤ کیا شرط ہے عمرو نے چونکر پوچھا شرط یہ ہے خواجہ عمرو کے جب بھی تمہیں کسی مہم پر کوئی نام ملے تو تم اس نام کے وزن کے برابر غلہ چونٹیوں کو کھانے کے لئے دھو گے جہاں بھی تم چاہو سورک چونٹی نے کہا لیکن میں غلہ کہاں سے لوں گا اور اسے کیسے تو لوں گا اس طرح تو انعام کے بارے میں سب کو معلوم ہو جائے گا نہیں میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تم اس میں نرمی پیدا کرو خواجہ عمرو نے کہا چلو ایسا کرو جب بھی تمہیں نام ملے تم اپنے حساب سے جتنا غلہ چاہو خواہ دو دانے ہی کیوں نہ ہوں چونٹیوں کو ڈال دیا کرو گے سورک چونٹی نے کہا تو عمرو اس شرط پر مان گیا کہ سال میں ایک بار وہ ایسا کرے گا ٹھیک ہے تم جیسے کنجوس سے اتنی بات بھی غنیمت ہے میں اب جا رہی ہوں میں اس شیطان کا دماغ کھاؤں گی اور جب یہ شیطان تمہیں باہر نکل کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح بھاگتا نظر آئے سمجھ جانا کہ اس کا دماغ کھایا جا چکا ہے سورک چونٹی نے کہا اور پھر پتھر سے اتر کر وہ عمرو کی نظروں سے غائب ہو گئی عمرو وہیں ایک اونچے پتھر پر اتمنان سے بیٹھ گیا اور پھر تقریباً ایک ساتھ بعد وہی سرکٹا شیطان دیو امارت سے باہر آئے تو اس نے واقعی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا عمرو سمجھ گیا کہ سورک چونٹی اپنا کام دکھا چکی ہے اس نے زمبیل سے تیر کمان نکالی اور پھر اس نے کمان میں تیر جوڑا اور ادھر ادھر دوڑتے ہوئے سرکٹے شیطان دیو کے سینے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا سائیں کی آواز کے ساتھی تیر سیدھا سرکٹے شیطان دیو کے سینے میں اتر گیا سرکٹے شیطان نے چیخ ماری اور پھر ایک دھماکے سے زمین پر گر کر وہ بری طرح تڑپنے لگا اور پھر تھوڑی دیر تک تڑپنے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا تو عمرو نے آگے بڑھ کر اس کے سینے میں موجود تیر باہر نکالا اور پھر اسے اور کمان کو اپنی زمبیل میں رکھ کر وہ عمارت کی طرف پڑھا وہاں ملکہ تورانی کی بہن کمرے میں موجود تھی جب عمرو نے اسے بتایا کہ اس نے سرکٹے شیطان کو ہلاک کر دیا ہے تو وہ حیران رہ گئی اور پھر جب باہر آ کر اس نے اس کی لاش دیکھی تو اسے عمرو کی بات پر یقین آ گیا یہ کیسے ہو گیا ملکہ تورانی کی بہن نے کہا تو عمرو نے اسے سرک چونٹی کے ساتھ ہونے والی بات چیت بتا دی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کس طرح سرک چونٹی نے سرکٹے شیطان کے کان میں داخل ہو کر اس کا دماغ کھال گیا اور سرکٹا شیطان پاغل ہو گیا اور اس کی شیطانی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ ہلاک ہو گیا بہت بہت شکریہ خواجہ عمرو تم واقعی عظیم آدمی ہو جس کام کو بڑے بڑے طاقتور جادوگر بھی انجام نہ دے سکے تم نے یہ کام انتہائی آسانی سے سر انجام دے دیا ملکہ تورانیہ کی بہن نے کہا تو عمرو بے حد خوش ہوا اور پھر اس نے ملکہ تورانیہ کی بہن کو ساتھ لیا اور سنہری چپلوں کی مدد سے دوبارہ تلسم ہوش ربا کی سرحد پر پہنچ گیا اس کے بعد وہ دونوں اس اڑن تخت پر بیٹھ کر شاہی دربار میں پہنچ گئے جب ملکہ تورانیہ اور شہنشہ افرا سے آپ کو اطلاع ملی کہ عمرو کامیاب لوٹا ہے تو وہ سب بے حد خوش ہوئے ملکہ تورانیہ نے اپنے طور پر خواجہ امرو کا شکریہ ادا کیا اور اسے بھاری نام دیا پھر سردار جارش بھی آ گیا اس نے بھی سرکٹ شیطان کا خاتمہ کرنے پر خواجہ امرو کو شاب باش دی اب تم دوسری شرط بتاؤ سردار جارش امرو نے کہا دوسری شرط بہت آسان ہے لیکن پہلے خزانہ منگوالوں سردار جارش نے کہا اور اس نے شہنشہ افرا سے آپ سے درخواست کی تو شہنشہ افرا سے آپ نے خزانہ عمرو کے سامنے ڈھیر کرنے کا حکم دے دیا اور ایک بار پھر وہی خزانہ عمرو کے سامنے پہنچ گیا جسے دیکھ کر عمرو کی حالت خراب ہو گئی تھی یہ خزانہ تم حاصل کر سکتے ہو خواجہ عمرو اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی جادوگر کو حلاق نہ کرو گے سردار جارش نے کہا شرط میں یہ بات شامل کر لو کہ میں عام جادوگروں کو حلاق نہیں کروں گا تو پھر میں یہ شرط مان لیتا ہوں ورنہ نہیں عمرو نے کہا نہیں نہیں ہماری شرط کے مطابق وعدہ کرنا ہوگا ورنہ یہ خزانہ تمہیں نہیں مل سکتا سردار جارش اپنی بات پر اڑ گیا اب تو خواجہ عمرو کی جان پر بن گئی اس قدر بڑا خزانہ جو سات بادشاہوں تو کیا سات ہزار بادشاہوں کے خزانےوں سے بھی بڑا تھا وہ چھوڑ بھی نہ سکتا تھا اور شرط ماننے کا مطلب بھی اس کی ہلاکت تھی کیونکہ اس طرح سردار امیر حمزہ کی بھی خلاف ورزی ہوتی اور آئندہ کے لیے اسے کوئی دولت بھی نہ ملتی سنو سردار جارش ایک اور کام ہو سکتا ہے عمرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد ایک بار پھر ایاری سے کام لیتے ہوئے کہا کیا کام سردار جارش نے چونگ کر کہا میں یہ شرط اس صورت میں تسلیم کر سکتا ہوں کہ یہ کہہ دوں کہ میں کسی جادوگر کو ہلاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے عمرو نے کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے ہمیں بھی معلوم ہے سردار جارش نے کہا اور شہنشہ افراسیاب نے بھی اس کی تائید کر دی تو عمرو بے حد خوش ہوا کیونکہ اس نے انہیں اپنی ایاری کے جال میں پھنسا لیا تھا تو پھر مجھے منظور ہے یہ شرط عمرو نے کہا تو سردار جارش اور شہنشہ افراسیاب دونوں خوشی سے اچھل پڑے وعدہ کرو کہ تم کسی جادوگر کو ہلاک نہیں کروگے شہنشہ افراسیاب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی جادوگر کو ہلاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے عمرو نے کہا نہیں جو الفاظ میں نے کہیں ہیں وہی دوہراؤ شہنشہ افراسیاب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی جادوگر کو ہلاک نہ کروں گا عمرو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اور سردار جارش خوش ہو گئے اور پھر سارا خزانہ عمرو کو مل گیا عمرو نے خوشی خوشی سارا خزانہ اپنی زمبیل میں ڈالا اور پھر شہنشاہ سے اجازت لے کر وہ تلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر آ گیا پھر وہاں سے وہ سیدھا اپنے ملک واپس آ گیا یہاں سردار امیر حمزہ اس کے منتظر تھے جب انہیں عمرو کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسے اپنے خاص خیمے میں طلب کر لیا اور عمرو وہاں پہنچ گیا ہاں کیا رہا کیا دوستی ہو گئی سردار امیر حمزہ نے پوچھا ہاں سردار عمرو نے جواب دیا کیا وعدہ کیا ہے تم نے سردار امیر حمزہ نے پوچھا تو عمرو نے بتا دیا پھر تو تم نے غلطی کی ہے پھر تو تم آئندہ کسی جادوگر کو حلق نہ کر سکو گے سردار امیر حمزہ نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا سردار مجھ میں کہاں حمد ہے کہ میں کسی کو حلق کر سکوں موت زندگی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے بندہ تو کوشش کر سکتا ہے اور میں نے کوشش نہ کرنے کا تو وعدہ نہیں کیا سردار نے کہا لیکن کیا یہ بات وہ جادوگر بھی تسلیم کرتے ہیں سردار امیر حمزہ نے کہا ہاں سردار میں نے ان سے پہلے یہ بات تو تسلیم کروائی پھر وعدہ کیا عمرو نے کہا تو سردار امیر حمزہ اس کی عقل مندی پر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے بھی اسے بے پناہ انام دیا اب تو عمرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اس وقت اس کی زمبیل میں اتنا خزانہ موجود تھا کہ پوری دنیا کے کسی آدمی کے پاس اتنا خزانہ نہ ہو سکتا تھا